اب رہ جاتا ہے یہ مسئلہ کہ عقیقے کے اندر جو جانور زباہ کیا جائے گا تو اس کے عمر کتنی ہونی شاہیے تو یاد رکھئے کہ عقیقے کے لیے جانور کے اندر علماء نے وہی شرائط بیان کی ہیں جو قربانی کے جانور کے لیے بیان کی ہیں یعنی جیسے قربانی کے اندر اگر بکرا بکری ہے تو ایک سال کا ہونا شاہیے اور اگر بڑا جانور ہے جیسے گائیں، میس، بیل وغیرہ ہے تو کم سے کم دو سال کا ہونا شاہیے اور اگر اونٹ وغیرہ ہے تو بار سال کا ہونا شاہیے اور جو شرائط جو عیوب قربانی کے اندر مانے ہیں رکاوٹ بنتے ہیں وہی تمام عیوب عقیقے کے اندر رکاوٹ بنتے ہیں یعنی جو شرائط جو تمام چیزیں جو عمر وغیرہ قربانی کے جانور کے لیے شرط ہیں وہی تمام چیزیں عقیقے کے جانور کے لیے شرط ہیں لہذا جو مسائل جانور کے قربانی کے اندر ہیں وہی مسائل عقیقے کے اندر ہیں تو جانور جو زباہ کر رہے ہیں اگر بکرا بکری ہے ایک سال کا ہونے شایئے اور بڑا جانور ہے گائیں بیل وغیرہ ہے بہنس وغیرہ ہے تو دو سال کا ہونے شایئے یہاں پر ساتھ ساتھ میں یہ بھی یاد رکھتے چلیں کہ جیسے چھوٹا ایک جانور یا لڑکا ہے تو اس کی طرف سے دو جانور زباہ کیا جائیں گے تو ایسے ہی بڑے جانور کے اندر بھی یعنی جیسے بیل بہنس وغیرہ ہے تو اس کے اندر بھی حصہ کر کے عقیقہ کیا جا سکتا ہے کچھ علاقوں میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے جانور کے اندر عقیقہ کرنا درست نہیں ہے تو یاد رکھئے کہ یہ سوچ غلط ہے ایسا نہیں ہے بلکہ بڑے جانور کے اندر بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے ایسے ہی دوسرے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بڑا جانور بچے کی طرف سے کر رہے تو پورا کا پورا جانور کرنا ضروری ہے جیسے بڑے جانور کے اندر سات حصے ہوتے ہیں تو سات حصوں میں سے دو حصے نہیں چلیں گے بلکہ پڑا جانور زبا کرنا ضروری ہے تو یاد رکھئے کہ یہ سوچ بھی غلط ہے بلکہ بڑے جانور کے اندر عقیقہ کیا جا سکتا ہے اور بڑے جانور کے اندر سات حصوں میں سے دو حصے کر لیا جائیں تو لڑکے کی طرف سے کافی ہے چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ ایک جانور کے اندر بڑے ایک جانور کے اندر تین لڑکوں کا اور ایک لڑکی کا حقیقہ کیا جا سکتا ہے ساتھ حصے ہوتے ہیں تو تین لڑکوں کی طرف سے چھے حصے اور ایک لڑکی کی طرف سے ایک حصہ تو بڑے ایک جانور کے اندر تین لڑکوں کا اور ایک لڑکی کا حقیقہ کیا جا سکتا ہے کوئی پورا جانور زبا کرنا چاہے تو کر دے نہیں تو بڑے جانور میں سے دو حصے کر دیے جائیں تو اس کی طرف سے کافی ہے پورا جانور زبا کرنا ضروری نہیں ہے ایسے ہی اس کے ساتھ ساتھ میں یہ مسئلہ بھی یاد رکھتے چلیں کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کے جانور میں بھی حقیقہ کیا جا سکتا ہے یعنی ایک آدمی نے بڑا جانور خریدہ بھیس خریدی اور اس کے اندر تین حصے قربانی کے رکھے ہیں اور چار حصے یا دو حصے یا ایک حصہ حقیقہ کا رکھا ہے تو یہ بھی درست ہے یعنی جس جانور کے اندر قربانی کے دنوں میں قربانی کا حصہ لیا ہوا ہے اسی میں اگر عقیقے کے حصے لے لیا جائیں تو وہ بھی جائز ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر عقیقے کی نیت کر لیا تو قربانی نہیں ہوگی بلکہ عبادت کی نیت سے اگر قربانی والے جانور میں کسی دوسری نیت سے حصہ لے لیا عبادت کی نیت سے تو وہ حصے بھی ادا ہو جائیں گے کل ملا کر کے یہ ہے کہ قربانی والے جانور میں جس جانور میں قربانی کے حصے لے ہوئے ہیں اس میں اگر عقیقے کے نیت سے بھی ایک دو حصہ لے لیا جائے تو عقیقہ بھی ادا ہو جائے گا ایسے ہی اگر عقیقے کے گوشت سے کسی کے یہاں شادی بھی ہے تو اس نے سوچا کہ بچوں کے طرف سے عقیقہ بھی کر دیا جائے اور اسی گوشت سے دعوت بھی کھلا دی جائے تو یاد رکھیں کہ ایسے ہی شادی میں عقیقے والا گوشت کھلانا یہ بھی درست ہے کیسے بھی اس گوشت کو استعمال کیا جا سکتا ہے